وقت کمیونی کے وجہ سے اور دو قصر جواب دوں گا کچھ گئے مسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانور خاتے میں کوئی اتراز نہیں آپ جانور خاتے کوئی اتراز نہیں لیکن آپ جب زبا کرتے ہیں تو اتنے تقلیف سے جانور کو کیوں مارتے ہیں تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے ہیں ایک جھٹکہ دو جانور مر گیا اور اسی طریقے سے ہمارے ایک سیکھ دوست اور ایک مسلمن بھائی سے بحیث چل رہی تھی اس سیکھ بولتا ہے آپ کو ماننے کا ہے تو جھٹکہ سے مارو فینش ایک جھٹکے میں جانور مر گیا آپ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے تو اپنا مسلمان بھائی جو اس کے ذہن سے اس نے جواب دیا اس نے کہا کہ آپ لوگ بزدل ہیں آپ لوگ پیچھے تیوار کرتے ہیں ہم مرد کے بچے آگے تیوار کرتے ہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے یہ ایک چھٹکولا تھا چھٹکولا جوک چھٹکولا کہتے ہیں تو یہ صحیح جواب نہیں صحیح جواب اسلام میں ہم زبا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کئی شرائط ہیں کہ چھوری تیز ہونا چاہیے جلدی سے کرنا چاہیے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہیں کرنا چاہیے کئی چیزیں ہیں سب سے اہم ہے کہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو آپ تھروت کو اور ونڈ پائپ کو کٹتے ہیں اور ویسلز آف دنک جو گردن کے جتنے ہیں ویسلز اس کو کٹتے ہیں لیکن سپائنل کارڈ کو جو ریٹ کی ہڈی ہے اس کو آپ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ جب ہم زبا کرتے ہیں ونڈ پائپ اور یہ گلے کو کٹتے ہیں along with the vessel of the neck ہارٹ پم کر رہا ہے بلڈ دل ابھی تک چلتا ہے اور خون بھیجاتا ہے اگر ہم ریٹ کی ہڈی سپائنل کارڈ کو ڈیمیج کریں گے تو جو نرو جو دل کو جا رہی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے دیکھیں بھی کارڈیا کریشت دل بند ہو سکتا ہے جب دل بند ہو جائیں گا تو سارا خون جسم میں رہیں گا تو ایک ضروری چیز ہے کہ جب ہم زبا کرتے ہیں تو یہ جو ونڈ پائپ کو کٹتے ہیں throat کو کٹتے ہیں vessel کٹتے ہیں اور دل ابھی تک کے خون کو پم کر رہا ہے بھار ہمارا مین مقصد ہے کہ خون جانور کی جسم سے بھار جائے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ خون is a good medium of germs and bacteria خون کے اندر جراسم رہتے ہیں toxin رہتے ہیں وہ اسے بیماریاں رہتے ہیں تو ہم scientifically اس خون کو بہنے دیتے ہیں اور لوگ کو غلط تصور ہے کہ جب زبا ہوتا ہے جو جانور طرف طرف کے مرتا ہے حالانکہ جب زبا ہوتا ہے تو جو خون کا ویسل جو دماغ کے اس بھاگ کو پوچھتا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو جانور سکون سے مرتا ہے اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ خون جو دماغ کے اسے پہ جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جانور طرف طرف کے مرتا ہے وہ طرفتا ہے درد کے وجہ سے نہیں کیونکہ خون کم ہونے کے وجہ سے scientifically muscles contract and relax خون کم ہونے کے وجہ سے وہ muscle contract کرتے اور relax کرتے اسی لئے جانور طرفتا ہے درد سے نہیں حالانکہ جھٹکے میں کئی بار جانور دو تین چار گھنٹے بعد مرتا ہے اور وہ درد کے ساتھ مرتا ہے تو اسلامی طریقہ سلوٹرنگ کا اگدم صحیح طریقہ scientific ہے وقت کم ہونے کے وجہ سے آخری جواب دوں گا ہمیں جو دسوہ ہے لوگ یہ کہتے کہ جب اسلام بدھ پرستی میں نہیں مانتا ہے آپ مسلمان سب سے زیادہ بدھ پرستی کرتے آپ کعبہ کے طرف سجدہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بدھ پرستی ہے یعنی مسلم کہتے اسلام اگر بدھ پرستی کے خلاف ہے تو آپ لوگ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے کعبہ کی پرستی کیوں کرتے ہیں کعبہ کی عبادت کیوں کرتے اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے آپ جاں بھی دنیا میں ہیں قبلہ کے طرف دیکھ کے نماز پڑھئے کعبہ قبلہ ہے دشاہ ہے ڈریکشن ہے مثال کے طور پر ہمیں اگر آج نماز پڑھنے کا یہاں تو کوئی لوگ کہیں گے کہ دشن کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے کچھ لوگ کہیں گے پششم کچھ کہیں گے ایسٹ کچھ کہیں گے ویسٹ کچھ کہیں گے نوٹ کچھ کہیں گے ساؤت تو اجماع ہونے کے لیے ہمیں ایک طرف دیکھنا چاہئے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہئے کعبہ کی طرف تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور سب سے پہلے جو جو جوگریفی میپ جو نقشہ بنائے تھے دنیا کا وہ مسلمان تھے گیارہ سو چوپن میں الیدریسی نے نقشہ بنائے تھے پورے دنیا کا اور جب مسلمان نقشہ بناتے تھے تو ساؤت پول اوپر تھا نوٹ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا بعد میں ویسٹرن کارٹوگرافز آئے مغربی لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے اپ سائیڈ ڈاؤن یہ جو میپ ہے اس کو الٹا کیے نوٹ پول اوپر ساؤت پول نیچے بہت الحمدللہ کعبہ اب بھی سینٹر میں ہیں تو جا بھی آپ دنیا میں ہیں اگر آپ نوٹ میں ہیں تو آپ ساؤت میں فیس کریں گے اگر ساؤت میں ہیں تو نوٹ میں فیس کریں گے اگر ایسٹ میں تو ویسٹ میں فیس کریں گے ویسٹ میں ہیں تو ایسٹ میں فیس کریں گے اور ہم جب جاتے ہیں مکہ میں عمرہ کے لئے یا حج کے لئے ہم تواف کرتے ہیں کعبہ کے اردگرد ہم تواف کرتے ہیں لوگ پوچھیں کیوں تواف کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہمیں نبی کا حکم ہے اگر منطق سے سوچا جائے تو جواب دہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے ہر دائرے کا ایک ہی سنٹر ہے ہم جب سرکم ایمیلٹ کرتے ہیں کعبہ کے گول جاتے ہیں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عمر ردلہ ون ان نے کہا صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر جلد دو کتاب و حج چیپ نمبر ففٹی سکس حدیث نمبر سکس ہنڈرینٹ سیونٹی فائف اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں ردلہ ون وہ کہتے کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس پتر کو چومتے ہوئے دیکھا ہوں اسی لئے میں چوم رہا ہوں ورنہ یہ کالا پتر نہ مجھے کوئی فائدہ پوچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پوچا سکتا ہے یہ الفاظ سیکنڈ خلیفہ کے دوسرے خلیفہ کے کہ یہ پتر نہ مجھے کوئی فائدہ پوچا سکتا ہے نہ نقصان پوچا سکتا ہے کافی ہے ہمیں یہ کہنے کے لئے کہ یہ پتر کو ہم نہیں پوچھتے اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے دور میں کئی بار صحابہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے آزان دی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو بدھ کو پوچھتا ہے وہ بدھ کے اوپر کبھی نہیں چڑھے گا صحابہ کعبہ پر چڑھ کے آزان دیتے تھے یہ ثبوت ہے کہ ہم اس پتر کو سنگی اصوت کو نہیں پوچھتے وقت ہی کمی ہونے کے وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ سوال جواب کی نشیط ہو اسی لئے میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ہو سوال جواب کے لئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين مالی لیکا وسیلتن إلا رجا مالی لیکا مالی لیکا وسیلتن إلا رجا وجمیل عفوک ثم مالی لیکا وسیلتن